اب میرا ایک ہی ٹاسک ہے امان کے گھر کو ٹوڑنا اور اس کے بعد امان سنچن پنچن اور چوپ کو جان سے مار دینا میں اتنا سٹرونگ ہوں کہ مجھے کوئی بھی مار نہیں سکتا آروں امان ارے امان پہ سپرمن ہم لوگوں کو مارنے کے لیے آ جائے گا یار ارے یا وہ سپرمن یا وہ سپرمن زمبی بن گیا یار ارے امان پہ ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ سپرمن کو کچھ بھی ہورے نہیں دیں گے لیکن امان پہ ہم لوگوں نے بہت بڑی گلتی کرتی یار ارے چوپ اب تو گلتی ہوگی نا آپ کیا کریں ارے امان پہ سپرمن ہم لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے گھر جائے گا لیکن امان پہ کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ گھر میں نہیں جائیں گے یار یا اس کا حال ہم لوگوں نے گھر پہ بلکل بھی نہیں جائے نا ارے ہاں یار امان پہ ہم گھر پہ نہیں جائیں گے کچھ بھی ہو جائے ہمارا گھر ہمارا گھر نہیں ہے یار یہ ہے نا امان کا گھر بہت سے کیورٹی رکھی ہے آہ یلو اس کو تو میں ایسا ماروں گا یہ مر گیا تو یہ لے اسے کہتے ہیں ٹونیڈو پانچچیس اس کو ابھی نہیں چھوڑوں گا یہ لے امان کے سارے گارڈز کو مار دوں گا کوئی بھی نہیں بچے گا آہ امان کے پورے کے پورے گھر کو ڈسٹروئ کرنے کا کہا سپر مین نے ٹوٹل ڈسٹروئ کر دیا گا سپر مین آہ ہم لوگ نے سپر مین کو کیوں نکال لیا ہم تو سپر مین کی مدد لینے کے لئے کہتے اُلٹایا رامان کا سپر مین نے تو ہمارے گھر کی ایسی کی تیسی کر دی آہ یہ ہی تو ہم سے گلتی ہوئی آہ اور پورا گھر دسٹروئ ہو جائے گا آہ اپنے گھر دسٹروئ ہو بھی کیا ہوگا ارے امان پہ کچھ نہ کچھ کر کے ہم لوگ اپنے گھر کو بچا نہیں سکتے گا ارے نئی بھائی چوب ہم اپنے گھر کو نہیں بچا سکتے کیونکہ اگر ہم لوگوں نے اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کی تو وہ زمبی سپرمن ہم سب کو بھی مار دے گا ارے امان پہ یار ہم لوگ تو یار سپرمن کی بدل لینے کے لئے گئے تو الٹا یار امان و سپرمن نے تو ہمارے گھر کی ایسی کی تیسی کر دی ہوگی اور ارے کہت ابھی ہم لوگوں کو کچھ اور ہی کرنا پڑے گا کیونکہ سپرمن پاکل ہو چکے اور ہمارے گھر کی ایسی کی تیسی اس نے اورریڈی کر دی ہوگی اہا ہا 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 کیوں نہ امان کے گھر کو تھوڑا تھا اور دیسٹوئے کر لیا جائے تم لوگ ابھی تک بچے ہوگے ہو لیکن زیادہ ٹائم تک بچ ہوگے نہیں اہا ہا 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 کیونکہ اب میں آ چکا ہوں یہاں پر کچھ بھی نہیں بچے گا میں سب کو دیسٹوئے کر دوں گا امار پہ ہمارا گھر اس نے پورا پورا ڈسٹروئی کر دیا گیا امار پہ ہمارا گھر کتنا زیادہ اوپی تھا ارے چوب ہم لوگوں کیا پتا تھا کہ یہاں پہ سوپرمین ہمارا دشمن بن جائے گا ارے ہم کیا کریں گے ہمار پہ کچھ نہ کچھ کر گے ہمار پہ ہمار گھر کو بچانا چاہیے ہم کو ارے چوب اب ہم اپنے گھر کو کبھی بچانا نہیں سکیں گے یہاں پہ تو سب کچھ ڈسٹروئی ہو گیا اب ذرا بھائر بھی دیکھتا ہوں کچھ بچا دو نہیں یہ لو یہ لو اب مزہ آئے گا نا آ رہا ہوں امان آ رہا ہوں امان میں تجھے مارنے کے لیے اب تم اس سے بچ نہیں سکتا جلدی امان سنچن پنچن اور چوب میرے کبزے میں ہوں گے اور میں ان کو اپنے ٹی ٹو بوز کے پاس لے گا جاؤں گا ارہاں یا رمان بھائیہ ہمارا سنچن بھائیہ بھی زمبی بن گیا اور امان بھائیہ سوپر مین بھی زمبی بن گیا اب تو یا رمان بھائیہ یہاں پر میڈ مین بھی زمبی ہے امان بھائیہ کب تک ہم لوگ یہاں پر چھپکے بیٹھیں گے پنچن اور چوب میری بات سنو ابھی ہم لوگ بلکل بھی بچ نہیں سکتے میرے خیال سے ہم لوگوں کو یہی پر مرنا پڑے گا رمان بھائیہ پلیز ایسی باتیں مت کرو اگر آپ ہمارے لیڈر ہو اگر آپ نے گیو اپ کر دے تو کیسے چلے گا چوب میرے بھائی میں کچھ بھی نہیں کسا تھا میں یہاں سے نہیں نکلنے لگا اگر میں یہاں سے نکلا تو پیچھے سوپر مین زمبی ہم لوگوں کو پکا مار دے گا ہم لوگوں سے بہت بڑی گلتی ہو گی ہے اس لئے میں تو بھائی یہاں سے نکلنے نہیں لگا اور ہم لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم لوگ یہی پر اپنے مرنے کا انتظار کرے بھائی کوئی تو ہوگا جو ہماری بدد کرے گا ارے پنچے میرے بھائی کون ہے جو ہماری مذہ گا تو ہی بتاتے ارے ایک ہی سوپر مین تھا اس کو بھی ہم لوگوں نے زمبی کروا دیا ارے ہم لوگوں کو سوپر مین نے کہا تھا کہ اگر میں زمبی بن گیا تو مجھے کوئی مان نہیں سکے گا لگی گیس مجھے کیا پتا تھا وہ اتنی آسانی تو زمبی بن جائے گا ہم تو گائز یہاں بس سنچیں کو بچانے کے لیے اور زیادہ فستے جا رہے ہیں آرے ہاں بھائی اس پرندے کے اندر ٹیٹو کی جان ہے یعنی کہ ٹیٹو کی آتما اگر امان بھائی اس پرندے کو ہم لوگوں نے ڈھون لیا تو ٹیٹو ہمارے قبضے میں آ جائے گا اور امان بھائی فیلا ہم لوگوں کو جو ابھی کرنا ہوگا اس پرندے کے ساتھ کریں گی اور امان بھائی وہاں بھا ٹیٹو کے ساتھ ہوگا مطلعہ اگر ہم لوگوں نے اس پرندے کی ٹانگ ٹوڑی تو وہاں پر ٹیٹو کی ٹانگ ٹوٹے گی اور اگر ہم نے پرندے کا مو ٹوڑا تو وہاں پر ٹیٹو کا مو اور اگر ہم لوگوں نے اس پرندے کا گلہ ٹوڑ دی تو وہاں پر ٹیٹو بھی مر جائے گا ابے تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو لیکن میں کہاں پر ڈوڑوں یہ بھی تو بتاؤ میں تو گائز لو سینٹوس کے بہت زیادہ دور اور ایک سنسان آئیلنڈ پہ آ چکا ہوں یہاں پر گائز کوئی بھی نہیں ہے بس گائز کچھ گائے وغیرہ تھی تم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ اس کا دوس پی کے ابھی تک زندہ ہیں پورے کے پورے تین دن ہو چکے گائز اور گائز میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی کہ میں یہاں سے نکلوں اور ہمارے پر گیو اپ کیوں کر رہے ہمارے پر کچھ نہ کچھ کر کے اس پرندے کو ڈھونڈتے کیونکہ اگر وہ پرندہ مل کے تو ہمارے پر چانسی دیں گے ہم لوگ ٹیٹو کو کبزے میں کر لیں گے ابھی تک تو ہمارا گھر جو ہم لوگ نے کتنی زیادہ محنت سے سیکیور کیا تھا وہ بھی ڈسٹروئ ہو چکا ہوگا ہماری گاڑی ہمارا بائک سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا ارے ہمارے پر کب تک یار اس گائے کا دودھ پی پی کا زندہ رہیں گے ارے مجھے ہڈی چاہیے چلو چلتے ہیں لیکن یار بھائی میں زمبی بن کے مرنا نہیں چاہتا میں نے سوچا تھا کہ میں یہی پر مار جاتا ہوں کیونکہ زمبی بن کے مرنا نا بہت زیادہ تکلیف دے ارے بھائی گائے ارے ہاں بھائی چوپ اس کو بھی لگتا کہ مجھے دے کے زمبی یاد آ چکا ہوگا اینیوے ہم چلتے ہیں لیٹس ہی گائیز کہ ہماری زندگی ہمیں کہاں پر لے کے جاتی ہے ارے بہت سنو پنچنو چوپ ہم لوگ یہاں پر تو آ چکے ہیں لیکن وہاں پر گاڑیاں کھڑی ہو زمبی سی بہت ہیں ارے بہت وہاں سے اگر ہم لوگ نے ایک گاڑی اٹھا لے تو پکا ہم لوگ یہاں سے نکل کے بھاگ کے بچ جائیں گے ہاں چوپ بلکل صحیح کہہ رہا تو میں نے گائز یہاں پر گھن بھی نکال لیا اب اس کو مارتا ہوں ایک بڑا 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 یہ لے جلدی سے گاڑی کو اٹھاؤ یار اوکے تو لیٹس گو گاڑی کو اٹھا لیتا ہوں یہاں پر گائز زمبیت کو مار باگ گاڑی اٹھانی پڑے گی اوکے لیٹس گو گائز اس گاڑی سے تو دھوین نہیں کر رہے ہیں لیکن یار یہ والی گاڑی مجھے ٹھیک لگ لی چلو گائز کا اندر ہی بیٹھ جاتا ہوں جلدی آو سنچین اور چوب ارے ارمان بھائی آپ نے تو سنچین کا نام لے لیا یار سنچین تو ارمان بھائی زمبی بن گیا ارے جلدی بیٹھ بھائی پنچین اوکے تو گائز پنچین اور چوب تو گاڑی کے اندر بیٹھ چکے ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ گاڑی تو اٹھا لی ہے اب کیا کرے یار بھائی سمجھ کچھ نہیں آرہا گائز ہم لوگوں کو اگر وہ پرندہ مل گیا تو ہم کریں گے کیا ارے ارمان بھائی اگر ہم لوگوں کو وہ پرندہ مل بھی گیا تو ارمان بھائی وہاں پر بہت سیکیورٹی ہوگی اور ارمان بھائی اگر وہاں پر سیکیورٹی ہوگی تو پھر ارمان بھائی اس سیکیورٹی کو ٹوڑ کے ہم لوگ کیسے اندر جائیں گی اگر ارمان بھائی اس کے ادھا ٹیٹو کی جان ہے تو پھر ارمان بھائی اس پرندہ کو پکڑنا بھی بہت مشکل ہوگا ارے ارمان بھائی یہ پنچین صحیح کہہ رہا ہے سب سے پہلے تو ارمان بھائی ہم لوگوں کو کسی جگہ پر اپنے رہنے کا بندوپس کرنا چاہیے ارمان بھائی ہم لوگوں کو پس کوئی بھی جگہ رہنے کے لئے نہیں بچے اگر ارمان بھائی ہم لوگوں نے کوئی بھی جگہ کو اپنے لئے رہنے کے لئے نہ بنایا تو ارمان بھائی کیسے چلے گا ارے ارے ایک دو سپرمن زومبی قیاد پیچھے پڑا ہوئے ہیں اور ہمارے پاس رہنے کے لئے بھی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن رہنے کے لئے یہ جگہ آپ کیسے بنائیں ارمان بھائی دیکھو میں آپ کو بتاتے ہو کوئی خطرناک جگہ بناتے کوئی ملٹری بیس بناتے چوب زومبی بیس ہم لوگوں کو رہنے کے لئے کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے چوب لیکن زومبی بیس بنائیں گے اتنی مشکلاتیں گھر بنائے تھا اس سے پہلے ہم لوگوں کو سنچین کو بچانا ہوگا سنچین کو تو گائز میں بچا سکتا ہوں بڑا خطرناک آئیڈیا آیا دیکھو امان پہ وہ سپر مین زومبی ہمارے گھر کو دسٹرائی کھ کر چلا گیا ہوگا ہمارے پہ جلدی سے گھر جا کے دیکھتے ہیں اگر ہمارے گھر میں ہم لوگ کو دوائی مل گی تو وہ دوائی اٹھا کے سنچین کو کھلا دیتا ہے جیسے ہمارے پہ سنچین کھا لے گا ہمارے سنچین ہم لوگوں کو ملے گا جیسے ہمارے پہ سنچین مل جائے گا اس کے بعد ہم لوگ اس پرندے کو دھونے کی کوشی کریں گے اور ہمارے پہ جیسے پرندہ مل جائے گا تو ہمارے ٹیٹو کے جان ہمارے کبزے میں آ جائے گی اورے بھائی چوب تُو نے کیا مست آئیڈیا دیا بھائی چوب تُو بہت خطرنا کا آئیڈیا دے رہا آج کل ارے ہاں یار چوب تُو بڑے مست آئیڈیا دے رہا آج کل کیا چک کر رہے چھو لگتا ہے کہ ترہ دماغ تو بہت زیادہ تیچ چلنے لگ گیا ہے زومبیز کے آنے کے بعد اوکے تو پینچین اور چوب تم لوگ گاڑی کے اندر ہی بیٹھنا ہم لوگ گھر تو آج ہوگے لیکن ہم لوگ گھر کے اندر تو بہت سارا زومبیز ہیں ان کو میں مار تو اوکے 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 لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو ارے یار گائز یہ میرے گھر کو ان لوگوں نے کیا کر دیا مرو مرو سالو تم لوگوں کی وجہ سے ارے یار گائز دیکھو یار بھائی میرا پیارا تھا گھر ارے یار گائز میری گاڑی میرا بائیک میری ساری کی ساری سیکیورٹی یہ کیا ہو گیا اینیوی گائز میں نیچے جا کے دیکھتا ہوں اینیوی گائز پیچھے کی طرف سے جا کے دیکھتا ہوں ارے یار زومبیز بھی پیچھے پڑ گی اینیوی گائز چلو گائز یار میں یہاں پر ارے یار گائی جی دیکھو ارے میری گاڑیاں میری ساری سیکیورٹی سپرمن زومبی نے سب کچھ ڈسٹروئ کر دیا یار چلو گائز یہاں سے چاڑ کے اوپر جانے کی کوشی کرتا ہوں آئی ہوپ کہ یہاں سے مجھے راستہ مل جائے گا بھائی صاحب گائز یہاں پر تو لوگ بیچ میں سے کٹے ہوئے یار اوکے تو گائز ارے اس طرح تو بہت ارے گائی جی دیکھو او یس تمہیں دیکھو گائز یہاں پر تو آگ لگی ہوئی ہے لیکن گائز ارے ایک میں پانی میں کیوں گر گیا میں گائی جی دروائیاں تو خراب ہو چکی ہیں لیکن یہاں گائز یہاں پر اینٹی ڈوٹ بلکل سیکیور ہے ارے امان بھائی یہاں کیا ہوا یار ارے پینچین اینٹی ڈوٹ مل کے میرے بھائی ارے بپ رہ بپ یار امان بھائی پکا اینٹی ڈوٹ مل کے گائر ارے یس گائی یہاں پر ساری کی ساری دوائیاں سیکیور ہیں لیکن یار بھائی یہ وارا ڈبا دوائیاں پر بلکل جل چکا ہے ارے امان بھائی آپ کیا کریں گے تمہیں وہی پر ان کو میں اینٹی ڈوٹ لے کر آتا ہوں اوکے تو گائز اینٹی ڈوٹ تو مل گیا لے گیا بھائی میری بات سنو ارے امان بھائی میرا بہت دل کر رہا ہے ارے امان بھائی میں اپنے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں پنچین ہمارے گھر میں دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ارے ارے پھر بھی ارہ امان بھائی میں نے اپنے گھر کو دیکھنا پلیز ارہ امان بھائی مجھے میرے گھر کو دیکھنے دو میرا پیارا زہ گھر امان بھائی ہے سب کچھ ختم ہو گیا کہ ارے سب کچھ ختم ہو گیا اندر کوئی بھی نہیں ہے پنچین ارے پھر بیار امار بھائی مجھے میرا گھر دیکھ رہا ہے پلیز یار امار بھائی مجھے جانے دو ٹھیک ہے پنچے لیکن ابھی مجھا جانا ابھی ادھر بہت زیادہ زمبیز ہیں تو تھوڑا تا گاڑے کو یہی پر روکتے ہیں رات ہوگی نا پنچے تب تو اپنے گھر کو دیکھ لینا ارے امار بھائی میرا گھر پورا گا پورا ڈسٹرائی ہو گیا ارے گائز اب میں کہاں پر رہوں گا امارا پیارا سا گھر گائز سوپر مین زمبی نے تو سب کچھ ڈسٹرائی کر دیا اوکے تو گائز اب رات تو ہو چکی ہے لگی پنچے تو نے اپنے گھر کو دیکھنا کیوں ہے یار بھائی پنچے ترہ دل ٹوٹ جائے گا ارے امار بھائی پیشک میرا دل ٹوٹ جائے امار بھائی لگی میں نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے گائز میں جلدی سے اپنے گھر کو دیکھ کر آتا ہوں ارے یہ کیا رات کے ٹائم پر تو میرا گھر ہو جاتا بورا لگ رہے گائز میرا تو پورا کا پورا گھر خراب ہو گیا میرا سنچین بھائی بھی میں یہاں سے جاتا ہوں ارے باپرے بھائی یہ کیا ارے امار بھائی یہاں پر تو بہت خطرناک آگ لگی ہوئی ہے یار پنچے مجھے پتا ہے کہ ہمارے گھر پورا کا پورا آگ میں ارے باپرے بھائی بھائی یہ دیکھو امار بھائی ہمارا پورا کا پورا گھر جل گیا جس نے بھی ہمارے گھر کے ساتھ گئے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں ہمارا پیارا جا گھر ہمارا زمبی پروٹیکٹڈ گھر جو اتنے زیادہ دل سے ہم لوگوں نے سیکیور کیا تھا ارے گھر وہ سارا کسارا جل چکا تم لوگ دیکھو گائز ہمارے گھر میں تو اب کچھ بھی نہیں بچا سب گاڑیاں سب کچھ ختم ہو گیا گائز اب جلدی سے ہم لوگ اپنے سنچین بھائی کو ریکاور کرے گا جیسے ہی میرا سنچین بھائی ریکاور ہو جائے گا اس کے بعد تم لوگ دیکھنا گا اس میں ٹیٹو کو بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا جس نے ہمارے گھر کی ایسی کی تیسی کر دی اتنی بھائیانا کا آگ دوں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی ارے یار پنچین وہ ہمارے ہتھیار جل رہے ہیں وہاں پر ارے ہاں یار پنچین ہمارے سارے کے سارے ہتھیار جل گئے یار لگی چلو گائز ہم لوگوں کو انٹی ڈوٹ مل گیا ہم ملتے گا اس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ببائی